مسئلہ یہ بن گیا سارا یہاں پر یہ جو پنجاب کے اندر یہ جو بلادریاں ہیں پنجاب کے اندر یہ جو گروپس ہیں انہوں نے یہ جو تاثر کی بنیاد پر فولیٹکس کر رہے ہیں یہ پاکستان میں پنجاب کو آگے لے جانے کی بجائے یہ اس کو پیچھے کی طرف دکھے لیں اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جو واقعہ ہوا سائی بار کا پاکستان کے لوگوں کو یہ اشیونس دینے کے لیے کہ وہ محفوظ ہیں اور اگر کسی میں کوئی حرکت کی تو قانون حرکت میں آئے گا اور اس کو پکڑا جائے گا اور پھر اکرانس تو اب بھول اس کی انفورسمنٹ ہوگی نیاد ضروری ہے کہ شفاف انداز میں اس کو لے کے ہم آگے چلیں آج عمران خل صاحب کی طرف سے یہ جو پیش پیش ہے کہ اگر آپوزیشن کہتی ہے تو نئی جیئی برادت میں اور اگر آپوزیشن یہ کہتی ہے کہ آپ کی مرضی کے آفیسز ہم لے آتے ہیں اس سے بڑی اور کوئی آفر اور کوئی بیش پیش نہیں ہو سکتی اگر مسلم لیگ نون بسکو اب مارٹر ٹاؤن کے ساتھ پیرسل کرتی ہے تو یہ میں یہ میں یہ کیا میں کہوں کہ اب اس کا پیر پولٹیکل پوائنٹ سکوڑنگ ہے کہیں گی نانڈا اپنے محظم الفاظ ہیں یہ پولٹیکل پوائنٹ سکوڑنگ یہ مسلیڑ کر رہے ہیں جھوٹ کو اپراہ کر رہے ہیں جمراہ کرنے والی باتیں ہیں یہ باتیں اس طرح سے نہیں نہیں اجل سکتی ہیں شباہ شریف سکت تو محظوم ہی بن جائیں گے یہ تو سانے مارٹر ٹاؤن کی ذمہ داری سے اپنے آپ کو نہیں نکال سکتے دوسرا آج میں ایک سب کے آرے میں چاہتا ہوں کہ اس پر ہم ضرور بات کریں آج ہو جو بینی پچک کی جو بات دیکھیں یہ جو واقعی جو آج پچک بیش کیا ساتھ بڑا ڈرائی اپوزیشن نے اور آج دیکھیں اپوزیشن کی اتجاز جو بہت سارا جو ٹیکس ہے یعنی بہت ساری چیزوں پر وہ جو غریب آتمیوں کے لیے جو موبائل ہے اس پر ٹیکس میں کمی جی گئی ہے جو غریب آتمی استعمال کرتے ہیں جو بڑے بڑے لوگ جو استعمال کرتے ہیں لاکھ لاکھ دوزو لاکھ رویہ والے موبائل اس کے ٹیکس میں وہ ٹیکس پہ رہا ہے اس کے علاوہ انہوں نے جو بڑی اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو سیگرٹ پر ٹیکس لگا ہے بڑا ہے سیگرٹ پر ٹیکس سیگرٹ پر ٹیکس ایک ایسی بیماری ہے جو لوگ اس کو پیتے ہیں وہ کوئی ہارٹ کپنی اور جو چیمبرز آف کامرس کے لوگ ہیں جو ٹریڈرز ہیں وہ سب نے اس کا خیام کرتے ہیں اور یہ جو آج سارا چوٹے شاہدی ہار ہے بڑا ہے پر ٹیکس سے پانچ دار پر گردی ہے اس سے کاس میں بھی دمی آئی گیا پر ٹیکس سے خیروں کے حوالے جے کرزے کے حوالے سے جو بڑی اپنی پر ٹیکس کی حالت ہے اس پہ میں یہ ایک پیس سے بڑی تبدیلی آ جائے گی لیکن کھیں نظر آرہا ہے گورنمنٹ ایک سٹیگل کرتی ہے نظر آرہی ہے کہ یہ جو عاشی معاملات ہیں اس کے لیے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ کو ٹائم چاہیے اور ہمیں ان کو ٹائم دینا چاہیے یہ جو پیچھے ستر سال کا دس سال کا بیس سال کا جو مضبع ہے اس معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے عمران خان صاحب کو ٹائم ان کی گورنمنٹ کو ملنا چاہیے ہم تو بات یہ خط ہے کہ جو گورننس کے مسائل ہیں جیسے سرکو ٹرائفک ہے اب اس کے ٹرائفک کے نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے کسی ٹائم کی ضرورت نہیں ہے آپ کو بیٹر گورننس کی ضرورت ہے انفورسمنٹ آف لاو کی ضرورت ہے یہ جو تھانوں میں رشوت ہے اس کو روکنے کے لیے زیادہ ٹائم کی ضرورت نہیں ہے آپ آج اگر آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے تو وہ سارے کے سارے معاملے کو ٹھیک کرنے گے تو وہ جو گورننس کے معاملہ میں اس پر تنقید کے لیے عمران خان صاحب کو اور ان کی پارٹی کو بڑا دل کرنا چاہیے میں یہ اس کرتا ہوں ہم جو بہت ساری میں جو بات کرتا ہوں اور بہت سارے لوگ جو چینلز پر بات کرتے ہیں تحریکہ انساہب کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ ہم سے جوشکت ہے آپ نے یہ بادے کیے میڈیا کا کام ہے کیونک وہ بادے آپ کو یاد دلاتے رہے اور جہاں پر آپ اتر اوپر حدنے کی ضرورت ہے سراجہ بشارت صاحب کا لوجیکل کنکلیون یہ آزم سواتی صاحب نے جو کیا کہ اس کا جو حال ہے اس کا جو انچان ہے کہ یہ چیز